ایمان رمضان ہمارا ایمان خوشی کا یہ مہینہ ہے جو آیا ہے رمضان ہمارا ایمان موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک مالک يوم الدین مالک 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 قیم صراط اللذین انعمت عليهم اہدین الصراط المستقیم اہدین الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولوطار صراط اللذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولوطار صدق اللہ العظيم سبحان اللہ کاری اسامہ سے آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے یہ وہ آیت ہے جو ہم سب کو موزبانی یاد ہے بہت چھوٹی سی عمر سے ہمیں اس آیت کے بارے میں یہ یاد کروا دی جاتی ہے ترجمہ تو بے شک ہم اس کے بارے میں بعد میں سمجھ لیتے ہیں مگر اس کی بہت افادیت ہے کیا کیا اس کی افادیت ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید اور السلام علیکم کہتی ہوں سورہ فاتحہ کے حوالے سے آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے جو ہم مفتی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اگر اس کا کوئی سوشل انگل نکلے گا تو ضرور آپ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں ہم بھی بات کر سکتے ہیں مذہبی انگل پر بھی کوئی چیز اگر آپ کو نہ سمجھ میں آتی ہو یا آپ سمجھتے ہوں کہ اس میں اور بھی گہرائی ہے تو لیٹس ٹاک آباؤٹ اٹ سورہ فاتحہ کو ہم اور بھی بہت سی جگہوں پر پڑتے ہیں جب ہم وہ بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہمارے اپنے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے فاتحہ کرتے ہیں تب پڑتے ہیں ہمیں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جب کسی کو بخار آ جائے یا کسی کے سر میں درد ہو تب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے گیارہ مرتبہ اکس مرتبہ ہر ایک نے اپنا ایک روٹین بنایا اور زیادہ ہمیں مفتی صاحب بہتر طریقے سے بتائیں گے اگر آپ پڑتے ہیں دعا کرتے ہیں دم کرتے ہیں تو وہ بخار چلا جاتا ہے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ اس دعا میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں اور آگے جا کے اہد نصرات المستقیم کہتے ہیں اور بار بار ہمارے دل میں بار ہا یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لے کر آئے اور رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر تو یہ اس سے اچھا کون سا وقت ہوگا جب ہم سہری میں مفتی صاحب سے اس کے بارے میں سمجھیں اور آج ایک اور سبجیکٹ ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے لیٹر آن وہ ہے شادی کے حوالے سے آج کل لڑکیوں کی شادیاں اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہیں جب ہم یہ سبجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں تو آئی نو ہمارے بہت سارے ویوئرز ہیں ان میں بہت سے لڑکے بھی ہیں مرد حضرات ہیں اور وہ یہ سوچتے ہوں گے جیسے کہ شہری نے مشورہ دیا کہ ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ لڑکوں کی شادیاں بھی مشکل ہو گئی ہیں اور بلکل ہو گئی ہیں تو اس پہ شہری جو ہیں وہ خصوصی گفتگو فرمائیں گے اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ نے شروع پر بھی مجھے پسا لیا شہری خصوصی گفتگو کریں نہیں وہیسی ایسا نہیں کہ مطلب لڑکیوں کی شادی یہاں پہ مشکل ہے وہیں یہ انگل اب لڑکوں کی والداؤں کے لیے بہت آگیا ہے کہ لڑکوں کے لیے بھی اچھے رشتے ڈھوننا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اس پہ جب ہمیں ماں کے ڈسکشن کریں گے تو انشاءاللہ نہیں آپ کا پوائنٹ بہت ویلیڈ تھا اسی لیے میں نے انٹرڈکشن میں ہی بتا دیا کہ لڑکیوں کی شادیوں کا ظاہر ہے ماں باب کو زیادہ اس کے بارے میں فکر ہوتی ہے ایک خاص عمر سے ٹین ایج سے شروع ہو جاتی ہے لیکن ہاں لڑکوں کی شادی بھی جب وہ پچیس اٹھائیس سال کی عمر سے آگے جاتے ہیں تو والدائیں پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ ایک عجیب سا مومہ بنتا چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے آج ہمارے پاس ہمارے شیف دا شیف بلکہ کہنا چاہیے موجود ہیں تاہر چودری صاحب اسلام علیکم اور دا شیف کہنا جب میں دا لگا دیتی ہوں تو بہت اہمیت ہو جاتی ہے تو آج تو جو آپ سے شروعات میں ہم سوال کریں گے کہ آپ دا شیف کیسے ہیں وہ بھی آپ ہمیں ایکسپلین کریں گے اور ساتھ میں یہ جو کچن میڈ ہمارے سامنے رکھا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں لیٹر آن بتائیں گے آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں مفتی محسن الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اہنمائی کریں گے مگر اس سے پہلے کہ آپ شروعات کریں ہمارے نات خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے ادنان رزا قادری صاحب ان سے نات سنتے ہیں روک لیتی ہیں آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بالیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آنے والے عذاب ٹلتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفی کو چلے آؤ بازار مصطفی کو چلے کھوٹے سب کی کھوٹے سی کے جہاں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی آقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سبھلتے ہیں رک لیتی ہیں آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے تاہر صاحب ایک بات بتائیے وہ شیف والا سوال تمہیں آپ سے بات میں کروں گی لیکن جب کوئی اس طرف آتا ہے اس فیلڈ کی طرف کھانے پکانے کی شیف بننا چاہتا ہے یا اس میں ایکسلنس چاہتا ہے تو پہلے کیا چیز سکھائی جاتی ہے ان کو پہلے کیا اس کی کیا اسینشل کیا ہے اس کا ٹیکنیکس اور اس کے ساتھ ساتھ نائف کی سکلز نائف کی سکلز اچھا کچھ دیکھا جاتا ہے کہ بندے میں پہلے پہلے یہ پری ریکوزٹس ہونے چاہیے چند خصوصیات ہونی ہی چاہیے نہیں دیکھیں جس طرح آپ کے اس میں پہلے تو اپنا انٹرسٹ ہے اس کے بعد جب میں تو باہر پڑھا ہوں کیونکہ میری ایجوکیشن جو ہے وہ فرنچ کلونری انسٹیٹیوٹ او نو یورک یو ایس اے سے ہے اور میں نے وہیں سے پڑھا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سب سے پہلے آپ کا ضرور ٹیسٹ ضرور لیا جاتا ہے اور جو کہ سیٹ کلاتا ہے ابھی تو اور بھی بہت کچھ آگے ہیں تو سیٹ کا سکور دیکھا جاتا ہے اچھا وہ باقاعدہ اس کے لئے بھی ایک زیکلی ایک زیکلی کیونکہ آپ کو وہ بیچلو کی ڈگری دیتے ہیں اور پھر جو ہے آپ پڑھتے ہیں تین سال جو ہے آپ سٹڈی کرتے ہیں جس میں یعنی کہ چھے مہینے جو ہے فیلڈ ہے میرے خیال میں یہاں ابھی ڈگری والا کونسپ نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے اچھا ہم اپنے ہمارے پاس بھی ایک کچن ہوتا ہے اور شیف کے لئے کیسا ہوگا اگر دوسرا شیف نیو کمر شیف وہ کھانے تو بھی بہت زبردست بناتی ہے ویسے اور آج ان کا جو پلان ہے وہ آپ کو بتائیں گے نئے شیف کوئی چیز بناتے ہیں تو کیسے آپ اس کو مطلب یہ ذہن میں کچھ آتا ہے کہ نیا ہے کیسا بنایا ہے کیسا نہیں ہے بس فوڈ ہے تو انجوائی کرتے ہیں ریالٹی میں تو بہت فوڈ سے انجوائی کرتا ہوں لیکن میں جاننا ضرور چاہتا ہوتا ہوں کہ اس میں کیا اس نے کیا ڈالا ہے اور میں خود فیل کرتا ہوں میں question کم کرتا ہوں لیکن فیل میں خود کرتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے یہ یہ ڈالا ہے چلے ٹھیک ہے پھر آج آپ میرا ٹیسٹ لے سکتے ہیں اچھا آج بیسے ہماری جب ایک بیٹھک ہوتی ہے اور ہم سہری کرنے لگتے ہیں اس وقت آپ سے ضرور کومنٹ لیں گے ایکسٹر کانشس کر دیا ہے ہم نے شہفر ایدہ کو بلکل وہ میں سوچ رہا تھا ہوں ہے نا کوئی بات نہیں ہے ابھی ایسے ایسے کومنٹ آئیں گے آپ چل کے تو دیکھیں کچن میں آئیں شہری ذرا کچن میں چلتے ہیں اسلام علیکم ٹھیک ہے آپ خیریت سے یہ بہت انجوائی ماشاء اللہ کرنے لگی ہے میک اپ روم سے ہر جگہ سے بہت خوشباش نکلتی ہے لیکن آج سے بھی کنفیوز لگ رہی ہے مجھے شاید تائر بھائی کے آنے کی ویسے ہو رہا ہے ہاں ان کی وجہ سے تھوڑی ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ زیادہ ایکسپیرینسٹ ہے میرا تو ابھی سٹارٹنگ ہے کریئر کی تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو بھی مجھے آتا ہے میں ان کے آگے مطلب پریزنٹ کرنا چاہوں اور یہ باہر جا کے پڑھنے بھی والی ہیں ایڈمیشن کے ایڈمیشن کے لیے یہ کافی کوشاں ہیں کہ آگے جا سکیں پڑھ سکیں کھانا اچھا بناتی ہیں بہرحال ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے لیٹسی آج آپ کو کیسا لگتا ہے اور ہم کوئی پچھلے بہت دنوں سے میں خصوصی طور پر ان کو کیا کہہ رہی تھی شہری بتائیں کیا بنانا ہے بریانی بلکل اچھا ان کو چاول پسند ہے ہاں مجھے پسند ہے آج کس مجھے لگ رہا ہے گھر گھر جیسا محول گھر جیسا محول بریانی بن رہی ہے اور کون سے بریانی بن رہی ہے بریانی تو بیسکلی میں نے سوچا تھا کہ میں خود بناوں گی بڈ یہاں آئی ہوں تو شیف تاہر کا یہ سپیشل سپائیس ہے جو کہ مجھے دی گئی اور انہوں نے کہا کہ اس سے بنائے تو یہ بہت اچھا بنے گا اور دیفنیٹلی وہ اتنے مطلب پرپر شیف ہیں تو ان کا تو مطلب بنتا ہے یہ تو تیسٹ ان کا نہیں یہ تیسٹ ان کا نہیں یہ تو مسالے کا تیسٹ ہو گیا اور اس میں آپ کو کسی بھی ادرک لسن پیاز چماٹر کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس کے لئے لکھا ہوئے اور اس کی پانچ لائن ہے بس تھوڑا سا تیل پانی بس تھوڑا سا تیل پانی بس تھوڑا سا تیل پانی بیڈیانی ریڈی ٹو کوک اچھا بھی بنائیں گی تو ان کا کمال تو نہیں ہوگا ان کا اچھا کمال بلکل دیکھیں ہر آدمی مختلف آپ سیم مسالے جو ہیں دس لوگوں کو دے دیں اور دس کے دس لوگ جنہیں وہ دیفرنٹ ٹیسٹ پانائیں گے لیٹس سی کہ آج ٹیسٹ کیسا آتا ہے اور آپ تو ججمنٹ شہری کے پاس آگے اور میں آج کیا کہ شیف شیف کو وہ کریں گے سپورٹ کریں گے اب ہم ججمنٹ کریں گے میری بریانی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے چھے تو شیف آپ اس کو تیار کیجئے اور آپ کے لئے بھی یہ سپرائز ہے لیٹس سی کہ آپ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہیں ان کو کتنا سیٹسفائی کرتی ہیں اور ہم کتنا کھا کے خوش ہوتے ہیں امید تو ہمیں بہت زیادہ ہے اور ہمارے ساتھ ہمارا قوال گروپ موجود ہے کل بھی ہم نے ان سے قوالی سنیدھی بہت انجوائی کیا تھا ہم نے انجوائی کیا کہ ہم نے آج بھی ان کو انوائٹ کر لیا اچھے اور یہ کافی اپ ڈیٹڈ قوال گروپ ہے بلکل ہمیں کافی چیز ہیں ان کے ایکوپمنٹس نظر آتے ہیں ایکوپمنٹس نظر آتے ہیں ہمارے ساتھ ارمان علی امران علی کا وال گروپ موجود ہے آپ کی طرف آتے ہیں موسیقی سفینہ یاد آتا ہے نبی نام سنتے ہی مدینہ یاد آتا ہے مدینہ جانے والے ہیں کیا کہتے ہیں تارے نبی پر سر کو چھکا کر آنکھوں کو اپنی مرے آنکھوں کو اپنی مرے آنکھوں کو اپنی مرے آہے مدینے چلے شکر مدینے چلے آؤ مدینے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا آؤ مدینے چلے مدینے چلے عرے ہاں جی مدینے جان کے کیوںب بس چلایا نسول اللہ کے قدموں پہ مر جاتا تو اچھا تھا آؤ مدینے مجھ کو تیوہ کے مداروں کا قبودر کر دے آتا ہے جب یا تو دینہ مشکل ہو جاتا ہے چینہ یا نبی آقا آتا ہے جب یا نبی آقا آتا ہے جب یا نبی آتا ہے صدقے میں حسنین کے آقا پار لگاو میرا سبیدہ مجھ کو تیوہ کے نبی آتا ہے جب یا نبی آتا ہے咯 음 تو سر سے مصیبت تھنے آؤ مدینے چنے مدینے مجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے اور نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غمِ حیات نہ خوفِ قضا مدینے میں یہ نمازِ عشق پرے کے عقا مدینے میں ادھر ادھر و بٹکتے پھروں خناہ کے لئے اے مرہ اے راز ہے راہ خدا مدینے میں آؤ مدینے چنے یہ رنج و علم کا میں ہوں مارا آؤ مجھے بھی دے دو سہایا رنج و علم کا میں ہوں مارا آؤ مجھے بھی دے دو سہایا اور غیر کے دردے کیوں بھانو بے جم کا دو کی سیمت کا ستارہ ہاں جب کم لیوارے مہبر ہے اپنے اے فرکت میں ہم کیوں جلے آؤ مدینے چنے مدینے چنے مدینے چنے مدینے چنے مدینے چنے مدینے چنے موسیقی 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 زبردست ماشاءاللہ زبردست سبحاناللہ اور وہ تمام لوگ جو جانے کی خواہش کرتے ہیں مکہ مدینہ عمرے کی حج کی اللہ تعالیٰ ان کی ان دعاوں کو کبولی منظور فرمائے اور جو بار بار جانا چاہتے ہیں کیونکہ جب ایک دفعہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی وہ چاہت بہت بڑھ جاتی ہے تو بار بار جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کر جائے ہم سب کو بار بار لے کر جائے اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں مفتی صاحب آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ اسے ام القطاب بھی کہتے ہیں اس سورہ فاتحہ کے اوپر جب آپ غور کرتے ہیں تو یہ سات آیات پر مشتمل ہے سات آیات اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے سبور مسانی بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جو دو مرتبہ اتاری گئی ہے یعنی رسول اللہ پر دو مرتبہ نازل لی اسے تب ہی سبور مسانی کہتے ہیں سبع مانے سات مسانی یعنی سانی مانے دو تو اب اس آیت کو اس صورت کو اللہ تعالی نے دو مرتبہ اپنے نبی پر نازل فرمایا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے میرے آقا نے انہیں آواز دی تو آواز دی تو آپ نماز مکمل کر کے آئے تو آخر سے عرص کی آخر نے فرمایا تم تاخیر سے کیوں آئے کہیں لگے یعنی رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ جب اللہ اس کے رسول تمہیں پکارے تو تم فوراں آ جاؤ تو آپ نے کہی بے شک یعنی رسول اللہ میں آئندہ اس پر تقمیل کروں گا تو اب ایسا ہوا کہ پھر آپ حضور مزید سے انہیں ہاتھ پکڑ کے باہر لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی میں تمہیں ایک ایسی صورت نہیں بتاؤں جیسی صورت نہ توریت میں ہیں نہ انجیل میں ہیں نہ زبور میں ہیں اور ایسی صورت دوسری کوئی صورت دا قرآن میں ہیں تو آپ نے فرمایا وہ صور فاتحہ ہے تو یہ مقام و مرتبہ صور فاتحہ کا اب اس آیت کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک فضیلت بیان کرلوں پھر اس کے وقت تفصیل ہے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری نے اس کو بخاری شریف کے باب میں 479 اہد اس کوڈ ہے اس میں باب میں لکھا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک کافلے ایک سفر کر رہتے ہیں تو ہمارا گزر ایک علاقے سوگا وہاں ہمارا کافلہ ٹھہرا تو ایک شخص آیا اور آتے سے اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو دم کرنا جانتا ہوں یہ دیکھ پھوک نہ کہلیں آپ دم کہلیں تو انہوں نے کہا ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے تو صحابی رسول پر ماتے ایک شخص اٹھا کے کہ اچھا آؤ میں دم کرتا ہوں تو حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ چلے گئے تو اس شخص کو ساپ نے کاٹا ہوا تھا یعنی کہ ساپ نے کاٹا تو زہر پھیل رہا تھا تو اس شخص نے دم کیا جیسے ہی دم کیا اللہ تعالی عنہ سے شفاہ آتا فرما دی اب جب شفاہ آتا فرمائی تو اس سے پوچھا گیا بھائی تمہیں یہ دم درود کیا آتا ہے تم نے پڑا کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں پڑا میں نے سور فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے اب جب یہ بات سنی تو کہا تمہیں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا یا حکوم دیا ہے فرمایا نہیں میں نے اس کی فضیلت جو قرآن کی آیت اور پھر آگے کیا ہوا اس کے بارے میں ہمیں مفتی صاحب بتائیں گے اس بریک کے بعد رمضان ہمارا ایمان رمضان ہمارا ایمان خوشی کا یہ مہینہ ہے جو آیا ہے رمضان ہمارا ایمان یہ مہینہ ہے جو آیا ہے رمضان ہمارا ایمان ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مفتی صاحب ہمیں ایک واقعہ سنا رہے تھے مفتی صاحب اپنا واقعہ کمپلیٹ کریں گے تو شیف تاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے یہ جو کچھ نئی چیزیں لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگیاں آسان کرنے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے وہ بھی ان سے سنیں گے شیری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آج بتائیں گے کہ لڑکیوں اور لڑکیوں کی شادیاں کیوں مشکل سے ہو رہی ہیں یہ مجھے ایک موقع مل گیا ہے آج ان کو تھوڑا تھوڑا ستنگ کرنے کا تو میں بیچ میں کر لیتا ہوں لیکن یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور یہ بڑی سنجیدہ نویت بھی اختیار کر لیتا ہے تو اس پر ہم آگے بات کریں گے جی مفتی صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیے میں ارز کر رہا تھا کہ صحابہ کرام مدلہ منورہ جاتے ہیں تو رسول اللہ سے ارز کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک صحابی نے ایسا ایسا عمل کیا تو رسول اللہ نے فرمایا اس صحابی کو بلوائی پڑھنا تمہیں کیسے معلوم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ جو ہے یہ صورت شفا ہے یعنی کہ لوگوں کے لیے عوام الناس کے لیے یہ شفا کا ایک ایسا یعنی ایسی دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے شفا کے لیے بنایا ہے اب ایک اور بات جب یہ شخص نے جب یہ سور فاتحہ پڑھتا ہے تو بہت وہی عقی کہ صحاب کا زہر نکالنا یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن کو بخشا اصل چیز تقوی ہے اب اس کی تفصیل کی طرف میں آتا ہوں کہ مختصرن یہ وقت بڑا قلیل ہے سب سے پہلے فرما الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس رب کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے کوئی ایسی دوربین نہیں تھی یا کوئی ایسے آلات نہیں تھے جس سے یہ پتا چلتا کہ اس عالم کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے تو قرآن نے واضح کیا کہ تعریف اس رب کی جو پالنے والا کریشر ہے عالمین کا عالم کا نہیں تو یہ قرآن کی رہبانیت اور قرآن کے حق ثبوت ہونے کے لیے دلیل ہی کافی ہے کہ قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالم ہیں ایک عالم نہیں ہے جو آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ نہیں ایک عالم نہیں کئی ہزار عالم ہیں تو اسی طریقے قرآن نے اللہ کی تعریف سے اس صورت سے کرو کی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس رب نے جس نے تمام عالمین کو پالا پالنے سے کیا مراد ہے رب کا جو لفظ آیا دیکھیں پالنے سے مراد یہ ہے باپ اپنے بچے کو پالتا ہے پر نظر آتا ہے بیٹا بڑا ہوتا ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیے مرغی جب وہ بڑی ہوتی ہے اس کو آپ دانہ دیتے رہیں کیا اس کو آپ اتنا دانہ دیں کہ وہ اونٹ کی طرح ہو جائے ایسا تو نہیں ہوتا نا آپ جتنا بھی دانہ دے لیں وہ مرغی جتنی بڑی ہونی ہوتی اتنی بڑی ہوتی ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ جو آپ رسط دینا ہے نا وہ اللہ نے اپنے ذمہ دیا ہے اور اللہ نے اس کے ذمہ جو بڑھنا ہے اس کے مقام کا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے صرف ایک عالم کو نہیں تمام عالمین کو پال رہا ہے الرحمن الرحیم وہ پالنے والا کون ہے جو تمام صفتوں میں اس کی رحمان الرحیم جو صفت ہے یعنی یہ بندوں پر رحم کرنے والی صفت ہے وہ تمام عالمین پر ہے تو رب نے فرما دیا کہ دیکھو میں وہ ہوں جو تمام عالم کو پال رہا ہوں اور رحمان الرحیم بھی ہوں لیکن اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ یوم جزا کا مالک ہے مالک تو اللہ ہر دن کا ہے اگر میں شریف بھائی سے کہوں اللہ تعالیٰ کیا منگل کے دن کا مالک نہیں ہے تو یہ کہیں بھائی منگل کے دن کا بھی مالک اللہ ہے بدھ کے دن کا بھی مالک اللہ ہے لیکن اللہ نے یوم جزا کا کیوں کہا کہ مالک یوم الدین اللہ یوم جزا کا مالک ہے دیکھیں جب کسی کے ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم ضرور یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی سب سے اچھی خوبی سے اس کے بارے میں تعریف بیان کرتے ہیں مثال کہتا ہے جب آپ کے سامنے شیف آئے میں اب میں این سے کہوں بھائی یہ پرائیمری پاس ہیں اور ماشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں کھانے بنانے کا تو بھائی پرائیمری تو انہیں پاس کیا ہوگا لیکن سب سے اچھی جو ان کی ایڈیوکیشن ہے اس کو ہم بریف کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تعریف آسل کی ہے تو معلوم کیا چلا اللہ تعالیٰ منگل کا بھی مالک ہے بدھ کا بھی مالک ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یوم جزا کا مالک اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جزا دینی ہے الرحمن الرحیم مالک یومی دین ایا کناع بدو با ایا کناس تین بہت مختصر لے کے چلنا ہوں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو صحیح مدد مانگتے ہیں یعنی اگر عبادت کے لائک ہے تو کوئی اور نہیں ہے سب کو مٹا کر اللہ کی ذات ہے پھر ہم مدد مانگتے ہیں یعنی کہ ویسے تو عام طور پر آپ کسی سے چماش مانگیں یہ بھی مدد مانگنا ہے آپ کسی سے کھانا مانگیں یہ بھی مد مانگنا ہے لیکن مدد کے دو معنی ہوتے ہیں ایک مدد فی ذاتی یعنی کہ آپ کسی سے کہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ نہیں کر رہا بلکہ یہ بندہ کر رہا ہے تو یہ تو شرک ہے لیکن اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وسیلہ بنا دیا اس کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے تو یہ انیمل بدل اور اس کا ثواب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ صحیح مدد مانگ رہے ہیں آپ بندے سے نہیں مانگ رہے تو ہم تیرے ہی عبارت کرتے ہیں اور تیرے ہی مدد مانگتے ہیں اور پھر فرمائے اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا اب سیدھے رستہ کون سا ہے اللہ ہم کس رستے پہ چلیں وہ سیدھا رستہ ہے جن پر میں نے انعام فرمایا اب اللہ تُو نے انعام کن پر فرمایا تو قرآن نے واضح فرمایا دیکھو میرا انعام جو ہوا ہے جس راستے پر وہ چار راستے ہیں پہلے نبیوں کا راستہ ہے پہلے دوسرا صادقین کا راستہ ہے تیسرا شہدہ کا راستہ ہے اور چوتھا صالحین کا راستہ ہے معلوم کیا چلا انبیاء کا میرے نبی کے بعد کوئی نبی میرا نبی اللہ کے رسول آخری رسول ہیں صالحین شہدہ شہدہ کا مقام کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا صدقہ سچائی کا مقام کسی کو نہیں ملتا کسی کو مل بھی جاتا ہے لیکن جو صالحین بندے ہیں اللہ کے نیک بندے مقرب بندے وہ ہر دور میں رہیں گے تو قیامت تک رہیں گے تو اللہ فرمایا تم ان کے رستے پر چلو جب تم ان کے رستے پر چلو گے جو صحابہ کرام کا رستہ ہے صالحین کا رستہ ہے یہ وہ رستہ ہے جو بندے کو آخرت کی طرف اللہ کے رحمت کی طرف لے جاتا ہے اِذِنَا سُرَاتِ الْمِسْقِقِمْ سُرَاتِ الَّذِينَ عَنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ بَلَا الضَّعَالِيمِ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما دے جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان لوگوں میں شامل نہ فرما دے جو مشرک ہیں جو قافر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ایک دعا بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے دعا کیسے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے التجا بھی کر رہا ہے اور دعا ایسے کہ اللہ تعالیٰ رحمت رحمان و رحیم ہو کے اس کا علاج بھی کر رہا ہے تو اس میں بڑے فضائل ہیں صحابہ کرام رضو اللہ تعالیٰ اجمعین سے جو ثابت ہے کہ یہ وہ دعا ہے اور یہ وہ صورت ہے کہ صحابہ کرام جیسے میں نے بتایا کہ کوئی کسی کو مرض ہوتا کوئی لا علاج مرض میں بھی اگر مبتلا ہوتا تو وہ کیا کرتے وہ اس کو پڑتے اسے شفا مل جایا کرتی کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہوتا جسے جسمائی طور پر سر کا درد ہو جانا بخار کا ہو جانا کوڑ کا مرض ہو جانا تو ایسی تقالیف میں بھی صحابہ کرام سورہ فاتحہ کو پڑتے تو اللہ تعالیٰ شفا آتا فرماتا میرے ایک سوال یہ ہے جیسے کہ آپ نے بتایا ہم سب کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے صرف تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے میں خود یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی وسیلے کے ثرو مانگتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہ کسی کو وسیلہ بنا کے کہ ہم فلانی ادھر جا کر کسی کے بھی مزار پہ جا کے اگر مانگیں گے تو ان کے توسط سے مل جائے گا بے شکس بلکل صحیح بات ہے قرآن نے فرما اللہ کی رحم میں وسیلہ تلاش کرو دیکھیں بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تو سبھی مانگتے ہیں لیکن رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے تم دعا مانگو لیکن دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک مجھ پر درود نہ پڑا جائے اب صالحین کے مزارات پر جا کر آپ دعا کرتے ہیں مانگتے ان سے نہیں ہیں آپ ان کا وسیلہ دینے سے کیا مراد ہے اللہ کے مقربین بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برغزہ بندے ہیں اگر آپ ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں مانگتے ہیں تو آپ ان سے نہیں مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں اور مجھ سے مانگو اور کچھ جگہوں پہ میری بات تھوڑی سی آپ کے وہ رہی ہے کہ کچھ لوگ نام لیتے ہیں جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا نام لے کے ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ کونسپٹ میں کلیر کرتا ہے ہمیں بلکل خطا تھا دیکھیں آپ نے کہا نا بے شک آپ اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ شہرک سے قریب ہے تو اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا مثال دور میں مثال دوں اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا آپ اس بات کس طرح سمجھیں آئینہ ہے آئینے کے اندر آپ اپنی آنکھوں کا سرما جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں لیکن جو اتنا قریب ہے اس کے لئے آئینے کے پاس جانا ہوتا ہے پھر آپ کی آنکھوں میں سرما جو ہوتا ہے وہ نظر آیاتا ہے اللہ والے جمالِ عروبیت کا آئینہ ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے قرآن نے فرمایا خبردار جو اللہ کے نیک برغزیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہوگا اب اللہ والوں کے پاس آپ جب جا رہے ہیں مقصد کیا جانے کا ان کے پاس بیٹھنے کا مقصد کیا ہے تو بات اتنی سیز بات کو سمجھئے کہ آپ ان سے نہیں مانگے آپ نے شیری بھائی بات کی نا کہ بھائی مجھے تم دے دو مجھے عطا کر دو اس طرح کے الفاظ کہنا اور یہ کہنا یہ اس الفاظ کہنا اور یہ سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا یہ بندہ تعالیٰ کر رہا تو یہ شرک ہے جو کس دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے اس مرتبے کے ملحاظ سے اس بندے سے مانگنے کہ اللہ اتنا مقرب بندہ ہے یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے یا ان کے وسیلے سے میرے بھی معاملہ حل کر دے یا کچھ جگہ ہوتی ہیں جو پاک ہوتی ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا وہ جیسے اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندہ بھی نیک ہوگا تو کیا پتا اللہ اس کے ذریعے سے سب کی دعائیں قبول کر لے تو مختلف اس میں کونسپٹس ہیں خیر ہم ہماری صرف شیف موجود ہیں اور ان کے کچن میڈ بھی یہاں پر ہماری صرف موجود ہے کیا سوچا آپ نے شیف طاہر کہ یہ مسالے بھی بنائے اور سکواش بھی بنایا اس کے پیچھے بہت میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا اور جیسا کہ آج آپ نے ٹاپک اٹھایا ہے شادیوں والا اور ہمارے ٹوڈیشن میں جب میں نے انیس سو نوے میں کوکنگ سٹارٹ کی تو اس وقت جو ہے شادیاں کا سلسلہ میری منگنی ہوئی تھی اچھا ٹھیک ہے وہ بھی ٹوٹ گئی اسی وجہ سے کہ وہ بھی ٹوٹ گئی اسی وجہ سے ٹوٹ گئی کہ جی یہ پروفیشن کون سا شیف بن رہے ہیں ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں ایک انجینئر ہیں اور ایک آرم فورس میں یعنی کہ گے میں ہیں کمیشن آفیسر ہیں اور انہوں نے یہ کیا جوائن کر لیا ہے تو اس وجہ سے لیکن اچھا مانگنی تو بعد میں ٹوٹی ہوگی گھر والوں نے کیسے ڈائجسٹ کیا اس بات کو گھر میرے فادر جو تھے میرے ابا جان انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا میرے والدین نے یعنی کہ بہنبھائیوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا لیکن اس میں یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو ہے ایجوکیشن میں رکنا نہیں ہے پڑھتے رہنا ہے تو میں نے جو ہے کنٹینیو پڑھا ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی ایجوکیشن وہیں پر لیمیٹیڈ نہیں کنٹینیو پڑھتا رہا اور اسی وجہ سے بس یہ میرے والد سب کا تھا کہ جب بھی تم گھر واپس تو گریجویٹ ہو اپ لیست اچھا ٹھیک ہے کسی ایک فیلد میں اور اس چیز کو میں نے ذہن میں رکھا اور میں گھر سے نکل گیا انیسو نووے میں اور پھر میں واپس آیا ٹوزن سکس میں اچھا سکسٹین ایئرز یس تو یہ ایک لمبا عرصہ تھا یہاں پر پاکستان میں وہی پھر وہی چیزیں یہ شادی اور بڑا ساری چیزیں اچھا وہ جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں آئے بلکل اسی جگہ پر آگئے بلکل آیا اور ابھی جب میں آٹھ سال سے پروگرام کر رہا ہوں کوکنگ آن آ باجٹ کی اللہ کوچینہ کیا پارٹی فوڈ کیا بہت سارے میں نے پروگرام کی اس کے بعد ابھی میرا چسکا پکانے کا لیکن اس کے ساتھ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سچے نہیں ہیں ہم کھرے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم سچ بولنے سے کتراتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے میں سچ بولنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے بہت مجھے مشکلات پیش آئی اور میں نے اس کا جو کونسپٹ تھا وہ تھا کہ وہ کلچر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں جو کہ پرانا کلچر ہے کہ بیوی ہی کھانا پکائے گی سبا اٹھ کر ناشتہ بھی وہی بنائے گی تو اس کی جو سٹوری ہے وہ من ان اکیچن ہے اور میں بھی آدمی ہوں اور میں بھی کچن میں ہوں اور یہ نئی نویلی دلہن بھی ہے اکثر نئی نویلی دلہن کو کھانا نہیں بنانا آتا لیکن اگر وہ دولہ صاحب اگر کھانا یہ ناشتہ بنا لیتے ہیں تو امہ کہتی ہے آج ہی جو ہے آج ہی آگیا ہے کابو میں بس آج جو ہے نا وہ کام ختم تمہارا جو ہے تو یہ ساری چیزوں ان سارے کلچر کو ختم کرنے کے لیے جو ہے میں لوگوں کو ایک نیا کلچر دینا چاہ رہا ہوں لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو چھوڑی چھوڑی باتوں پر دوریاں ہو جاتی ہیں ان کو نزدیک کرنا چاہتا ہوں تو اسی وجہ سے جو ہے ریڈی تو کک میں نے ڈیوال کیا ہے جس کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ڈالنی صرف یہ میرا ساش ہے نہ پیاز ڈالنا ہے نہ کچھ اور ڈالنا ہے نہ دہی ڈالنا ہے کچھ نہیں کورما بنانا ہے ویڈاوڈ براؤن کی وہ پیاز آپ نے کھولنا ہے اور یہ صرف اور صرف پچاس روپے میں میں نے تگیار کیا ہے آرے واہ اور یہ بھی ہی 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 سکتے ہیں کہ انہوں نے پوری ہائیجین کا بھی خیال لکھا ہوا بلکل کلکل میں اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے میں حیزب سرٹیفائید ہوں اور ISO 22000 وہ بھی میں نے کلیر کیا ہوا ہے اچھے ایک سوال پر اس کے بات بریک ہے شاہدی کا معاملہ حال ہوا یا نہیں ہوا شاہدی میں نے بہت لیٹ کی ہے اور ماشاءاللہ ام بری ہیپی ماشاءاللہ چلیں یہ آپ سہی ہو گیا اب ہم اگلے ٹاپک پہ آئیں گے رمضان ہمارا ایمان میں واپس آتے ہیں آفٹر دس بریک کوئی یقین دہانی نہ کرائی جائے یہ واپس آگے اس طرح سے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے کراچی نے آج سے پہلے ایسے معاملات پر بولنا تقریباً ایسی قیادت کو جب تک عوام ریجیکٹ نہ کر دیں سکتا کوئی فیل نہیں ہوتی نہ تو ہم کسی کے ٹرکوں میں بیٹھ کر آئے ہیں نہ ہم نے کسی آفیسوں میں قبضے کی ہیں ہم نے تو اپنی ایک حق اور سچ بات کر دی ہے میں نے اس بات کی سختی کے ساتھ تردیر کی ہے کہ ہمارا انڈیا سے کوئی تعلق بات چیز کی جائے اجار ہے وہ انہیں مارا جائے بلوستان کے عوام اگر انہیں مینڈٹ دیتے ہیں ہم ان کے مینڈٹ کو تفضیل کرنے کی لیتے ہیں لیکن مجھے انہیں بھی لگتا ہے کہ ان صدرنے والے لوگ ہیں قوم کو میرے کلپ دکھائیں میں نے کہا مارچ اپریل پر ان کے خلاف کام شروع ہو جائے گا کاؤنڈاؤن شروع ہو جائے گا اور دوزار سولہ ان کی سیاسی فاتح خانی کا سال ہے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اشتراک میں شامل ہیں اگر ہیں آپ ایمان سے جڑے تو ہم ہیں آپ کے ساتھ بینک الفلا اسلامی طرح ویڈ فورڈ اسلام آباد tonight پیل سجمراہ رات 10 بجے سیف آج نیوز بار رمزان ہمارا ایمان رمزان ہمارا ایمان میں اس وقت بہت انٹریسٹنگ ٹاپک ہم شروع کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ شازیہ رحمان موجود ہیں جن کو آپ میچ میکر کی حیثیت سے جانتے ہیں بڑے مزے مزے کے قصے بھی ہمیں سناتی رہتی ہیں باتیں اچھی کرتی ہیں کیسے ہیں شازیہ اللہ شکر اور لڑکے لڑکیوں کی شادی بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے میرے خیال میں سب ہی منتظر ہیں کہ اس پہ اپنا اپنا انپٹ دیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کریں سکھر سے ہمارے نمائن دیں جمیل مغل ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس وقت سہری کی صورتحال سکھر میں کیسی ہے آئیے ان سے جانتے ہیں یہ ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی سہری کا باقاعدہ طور پر انظام کیا جاتا ہے اور یہاں سہری کرنے والے شوکین جو حضرات ہیں وہ چو گھنٹہ کر رہے ہیں اور دیگر علاقے یہاں پہ ہیں خاص طور پر لوگ یہاں چو گھنٹہ کر پاتے ہیں اور سہری یہاں پہ دہی سے کی جاتی ہے کیونکہ یہ گرم علاقہ ہے سندھ کا گرم طرح علاقہ ہے تو یہاں پہ زیادہ لوگ سہری کے وقت پراتھے کے ساتھ دہی کا استعمال کرتے ہیں اس وقت میں ایک دودھ دہی کے دکان پر پہنچا ہوں یا سہری کے وقت جہاں پہ بہت زیادہ رش ہے لوگ دہی لے رہے ہیں کوئی لسی پی رہا ہے آئیے آپ کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ لسی پینے آیا ہے سہری کے وقت یہ بتائیں کہ لسی پینے سے کیا فیدہ ہوتا ہے آپ لسی پینے ہیں بھائی سہری کے بعد جو گرمی بہت ہے اس لئے ہم لسی بڑے شوق سے پیتے تاکہ ہمارے دل کو تھنڈا کرے گرمی بہت ہے سکھر میں اس وجہ سے سہری میں ہم لسی ضرور گرمی بہت ہے لسی زیادہ پی رہے ہیں ایک اور صدرات بیٹھے ان سے پوچھتے ہیں کہ لسی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے جہاں بھائی نے فرمایا بھائی نے گرمی بہت ہے سکھر شہر میں لسی اور دہی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے یہاں پہ لسی اور دہی کا استعمال یہاں پہ سندھ میں اندرونے سندھ میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ لسی جو ہے وہ دل کو فرد بچھتی ہے اور پیاس نہیں لگتی ہے دہی جو ہے وہ میدے میں جا کے میدے کو تھنڈا رکھتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ سہری میں دہی کا استعمال بڑھ جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا جمیل مغل صاحب اور کل سوڑا تھا آج لسی ہے اور ویسے ان کا نام اگرم صاحب ڈاکٹر جمیل مغل اچھا اور فائدے بھی بتا رہے گے آہ فائدے بھی بتا رہے گے لیکن باقی اندرونے سندھ میں اندرونے پنجاب میں گرمی تو ہوتی ہے کافی اور ایسے ہی بڑا انٹرسٹنگ ہمارا سیگمنٹ ہوتا جا رہا ہے جو میں پڑا چلتا ہے کہ کہاں کیا کیا ہو رہا ہے کل سوڑا تھا آج لسی دی اور دل میں تھنڈا کو جاتی ہے اور پائدے مہاری دی وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سہری کے بعد وہ جملہ بھی تو دیکھیں اکثر سہری کے بعد بھی شاید تھی ہے اچھا ویسے اللہ تعالی یہ رہونا کے بحال رکھے یہ اچھی بھی لگتی ہے ہم رش میں فس کے بڑا برا مناتے ہیں لیکن اکثر بار میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالی اس رش کو اس مجھ میں کو اسی طرح قائم و دائم رکھے فیسٹیوٹی رہتی ہے اور ایک اور چیز جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے جب یہ سیگمنٹ ہوتا ہے سہری شہری اور شہری یہ تین چیزیں ہیں جو میں دیکھتی رہتی ہوں کہ یہ اکثر رپورٹر جو کہتے ہیں شہری یہاں پر آ رہے ہیں شہری یہاں پر آ رہے ہیں شہری رہے ہیں مجھے بھی بلا کبھی بولتا میں لگا ہوں وہ شہری اور شہری جو ہے نا اس کو میں بڑا انجوائی کر رہی ہوتی کیونکہ شہری ہمانے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں اور رپورٹر جو ہیں وہ اپنے مگن ظاہر میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے خیر ہاں جی شازیہ لڑکیوں کی شادیوں سے شروع کرتے ہیں مشکل کی ہو گئی ہے اپنی لڑکیوں کی شادی یا اگر دونوں کا پوچھوں تو کس کی شادی مشکل زیادہ ہو گئی ہے دونوں کی انفیکٹ ہم نے اپنی لائف میں مصیبتیں خود کڑی کی بھی ہیں مطلب معشرتی پوائنٹ آف یو سے اگر آپ دیکھیں ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے تو بہت آسان ہے شادی نکاہ کو آسان بنا ہوالی بات ہے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا شاید میں نے بھی اپنے ٹائم پہ نہیں سنا ہوگا کہ جی میندی نہیں کرو یا شادی نہیں کرو تو آئی واس دا ون کیوں نہیں کرو اور اس کی تو ہوئی تھی اور اس کی یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ تیہ کرتے وقت کے جو مراحل ہیں وہ بہت complicated ہو گئے لڑکیاں ان کے پیرنٹس لڑکے ان کے پیرنٹس سب ایکسٹر آرڈینری demanding ہو گئے کوئی بھی رکنے کو سمجھنے کو سوچنے کو تیار نہیں ہے اگر لڑکا ایک معقول جوب پہ ہے ایک اچھے علاقے میں رہائش پذیر ہے دیکھنے میں مناسب ہے اس کا رشتہ کسی بھی لڑکی ہے اس کے پیرنٹس کو واو نہیں لگتا more and more more and more کا جو ایک option ہے اس سے بھی اچھا مطلب لوگ یہ تو کہیں گے کہ ہمیں کوئی اچھی لڑکی بتانا لیکن آپ چھے دو سال بعد بھی ان سے پوچھیں گی تو وہ بھائی کے لئے اچھی لڑکی ڈھون رہے ہوں گے میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں جو پانچ سال سے on and off ہر میچ وکر کے پاس ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس ہم ہماری کوئی زیادہ demand نہیں ہے وہ جو زیادہ demand نہیں ہوتی actual میں وہ ہی سے start ہوتا ہے لڑکی بس شروع میں تو آتے ہیں جی لڑکی مناسب ہو اچھے خاندان کی اور پیاری ہو مگر یہ ساری چیزیں جب expand ہوتی ہیں اور آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پیاری کا مطلب وہ ہور پر ہی چاہیے مناسب کا مطلب یہ کم سے کم defense یہ پوچھ area میں رہتی ہو اس کے پاس والد صاحب کا اچھا خاصا کوئی business ہو یا کوئی جہاز کی بہت اچھی ہو اسی طرح سے لڑکوں کی بھی situation ہوگی لڑکوں کو بھی یہ ہو کہ کچھ لڑکیں جن کے اگر ایڈوکیشن بہت زیادہ اچھی نہیں ہے سیلری بہت زیادہ اچھے نہیں ہے میں بہت زیادہ اس کی بات نہیں کروں گی وہ نیشنیلٹی خواتین چاہیے لڑکیاں چاہیے ون ڈیووز سے شادی کرنے کو رازی ہیں اپنے سے کاموش دکٹر لڑکیاں چاہیے دکٹر لڑکیاں ایٹی ایم مشینز ہیں دکٹر لڑکیاں یہ سوچ کے شادی کی جاتی ہے نا آپ کو پتہ ہے پہرنٹ لڑکیوں کو میڈیکل پڑھانے لگیں اس کی وجہے کہ لڑکی اگر خدا نہ خواستے اللہ نہ کرے لڑکے والوں کے پوائنٹ آف پیسے تو اللہ تعالی نے ہرے کو خوبصورت پیدا کیا پیاری نہیں ہے تو ڈاکٹر بنے گی تو شادی میں آسانی ہو جائے یہی ہم آجا ہے لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے لڑکی والوں کی ڈیمانڈ پہ بھی ہم نے لڑکی کو discuss کر دیا آپ کو سننے کے بعد اس سے ڈیبیٹ کرو لڑکی والوں کی ڈیمانڈ بھی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ کوئی لڑکا اگر مناسب بھی ہے جوب بھی سہیے تو وہ نہیں دیکھنے میں سلمان خان بھی چاہیے ٹھیک ہے سکس فگر سیلری چاہیے لڑکی نے لکھا میرے فارم میں سکس فگر سیلری تو میں نے کہا بیٹا تمہیں زیرو پتا ہے اس کے چیز جس ایٹنگ اور اس کا مطلب انٹر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا نومل سی جگہ دی ساری دیکھنے کوئی ایکسٹر آرڈنری وہ نہیں تھی کہ آپ نے کہتے ہیں نی پروفائل میچ کرو اللہ تعالی سب کو بہترین عطا کرنے والا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو ڈیمانڈ کریں وہ کتنا زیادہ اس کے حقیقت کے قریب ہے کیا چیز ہو سکتی ہے کہتی نہیں مجھے بسند رہے لڑکیوں میں ایک چیز میں نے جو اب دینا شروعی ہے کہ لڑکیوں کا بہت زیادہ دماغ خراب ان کی اپنی فیملی گردی ہے ان کی اپنی فیملی نے کیا ہے نا اگر کم ایڈوکیٹڈ ہیں اچھی ہے تو ان کی امیان یا قریبی لوگ جو ہیں ان کو باوت کرا رہے ہوتے ہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہارے پیچھے تو کتنے لوگ آجائیں ہمارے دماغی سطح پر کام نہیں ہوتا بہت کم والدین جو بچوں کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں بچیوں کو یا ان کے دماغی سطح کیسی ہے اس کو امپروف کرنے کی بات کرتے ہیں کتابیں پڑھنے کی بات کرتے ہیں آپ لڑکیوں کو دیکھیں ان کی شکل بہت اچھی ہوگی تو اکل نہیں ہوں گی یہ بھی ہے یہ مجھے ایک چیز لگتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بلکل یہ والی جو آپ نے بات کرینا کہ جو فیمیلیز کی جانت سے آپ آج کل فیڈنگ ہو رہی ہے وہ ایک بڑا پرومم ہو چکا ہے مطلب کی اپنے سالہ بڑا سالہ بڑا سالہ بڑا سالہ بڑا سالہ بڑا سالہ بڑا پہلے ایک بڑا سنبل ہوتا تھا کہ لڑکی والے مظلوم ہیں اور لڑکے والے اب ایسا کچھ نہیں ہے میں اس پوزیشن پر آگے اور جو ایک سرکل پر دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ مظلوم ہیں دونوں مظلوم ہیں کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے والے ناجائز کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں پہ لڑکی والے بھی ناجائز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک والداؤں کی جانب سے یہ سکانہ کہ جی تو میں بہت اچھا مل جائے گا لڑکی کو تھوڑا سا کیونکہ لڑکی نے گھر کو لے کے چل رہا ہے میں کوئی ہاں لڑکیوں کہیں بات نہیں کرو لیکن لڑکی کو لے کے چل رہا ہے ماں کے پہر کے نیشے جنت ہے لڑکی کے بہت بڑا مخام ہے وہ اسی انھی باتوں کی واسے کہ اس نے کہیں برداشت کرنا ہے کہ کامپرومیس کرنا ہے لڑکوں کو بھی کرنا ہے لیکن آج کل یہ ہو گیا ہے لڑکے لڑکیوں میں برداشت کتم ہو گئی لڑکوں میں تو ہوتی نہیں ہوگی اور لڑکیوں میں بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ برداشت کتم ہو گئی بس زرہ زی بات پہ جی بس ارسال ہو گا تو یہ ریزنز ہیں میرے خیال سے جس کی ویسے اب اتنی جگہ ڈائیوارس ریشو بہت بڑھ گیا بہت زیادہ ہے سپیشلی پنجاب میں سب سے زیادہ ہے ابھی میں نے پورا پنجاب ویزٹ کیا تھا تو تقریباً کافی سارے میں نے شہر کی ہے جس میں میرے ایک پروجیکٹ تھا تو اس میں میں نے جو انیلیسز کی ہے زیادہ تر جو ڈائیوارس ریٹ ہے وہ لڑکیوں کا صرف ماں باپ نے ان کو خراب کیا اپنے ریزنز کام ہوتے ہیں لڑکا لڑکی کے جو اگر آپ ان سے پرسنل لیول پر بات کریں اس کی بہن اس کی ماں اس کا بھائی اس کے دوست اس کی دوست کی بھی یہ سارے فیکٹرز زیادہ اگر میں کام نہ کرنا بہنوں سے بڑی دوستی ہوتی ہے لڑکیوں کی تو وہ ہر بات کی فیڈنگ یا ہر بات سے کمپیریزن کرنا کہ بہنوئی تو ایسے کرتے ہیں میرے میاں ایسے نہیں کرتے بہنوئی نے تو یوں دیئے اس کو آٹھ ہزار دے دیئے جو کہ مجھے دو گھنڈے کی کول جاتی ہے نا میکے میں اور وہ وہاں سے جو باتشید ہوتی ہے فیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تم کیا بے وکوف ہو کہ تم کچن میں ہو تم کیا بے وکوف ہو تم نے آٹھ ہوتے ہو یہ بھی میں نے سنائے کہ آٹھ ہوتے ہو دمارہ کے لیے تو میں نے کچن میٹ بنا دیا ہے لیکن تاہر بھائی نے جو کیا ہے وہ ہم مردوں کے ساتھ آتی ہے آپ کو بنا لیں تاہر بھائی نے یہ دسکشن سن کے تاہر بھائی سے سوچ رہا ہوں کلاسز دوں گا دس پندرہ پچھنٹ ککنگ مجھے بھی آتی ہے جی مفتی صاحب میں ارض یہ کر رہا تھا جیسا بھی تاہر بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی گھر والوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے یہ بات حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جد نکاح ہونے لگا تو بھائی نازل بھی تو اب جب بات ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا پہلے میں اپنی فاطمہ سے پوچھوں گا حضرت علیہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آ رہا ہے حضرت علیہ کے مقام و مرتبہ بہت بلند ہے لیکن اللہ کے رسول فرما رہا ہے پہلے میں اپنی فاطمہ سے پوچھوں گا اسے قبول ہے کہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ والدین پہلے تو خود کہتے ہیں ہاں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں بیٹی اب باتا معاملہ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ جو رضا مندی میں بیوی کی یعنی شریعت نے کیا فرمایا کہ جب لڑکا لڑکی شادی کر رہے ہو تو ایک دوسرے کو دکھا دو تاکہ بعد میں ملال نہ رہے کہ بھائی لڑکے میں کمی تھی یا لڑکے میں کمی تھی تو شریعت اس کی جاتی کیوں تھی وجہ یہی تھی کہ بھائی آپ جب ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے اور لڑکے سے اور لڑکے سے آپ پوچھ لیں گے تو بعد میں یہ اختلاف نہیں ہوگا کہ دیکھیں آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں یا مجھ میں کمی ہے بعد میں جب پہلے تو اپنی باد من والی بعد میں پھر بچی سے پہلے بھائی یہ غلطی کر رہا ہے وہ غلطی کر رہا ہے یہ ہے اس کی جڑ جس کی وجہ سے فساد پھیلنا ہے معاملات بگڑ رہے ہیں اگر ہم بچوں کو بھی ان سے مشفرہ کر کے ان معاملات کو تیہ کریں ان کے شادی بیا النکاونسفل ایمان فرمایا ہے نکا جو ہے ایمان کا آدھا اس سے مکمل کر دیتا ہے بھائی آدھا ایمان ایک اتنا ایمان آدھا ایمان اس شخص کا مکمل نہیں ہے میں ایک عام بات کر رہا ہوں اور جب وہ اس نکا کر لیتا ہے تو پھر گیا اس کا پورا ایمان مکمل جاتا ہے ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک آگیا ہے شہری آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو اب آپ بریک ہی لے لیں بریک کے بعد ہی کہا لیں بریک لے لیں بنا انٹرسٹنگ ٹاپک اس وقت چل رہا ہے اور کافی لوگوں کو اس ٹاپک کو دیکھنا چاہیے اس ٹاپک سے کافی کو سیکھنا چاہیے یہاں وقت پھر اچھے ہوتے سے بریک کا بریک کے بعد دوبارہ جوائٹ کرتا موسیقی 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 راہ میں جب کوئی دشوار مقام آتا ہے آجانے کیا بات ہے لپر تیرا نام آتا ہے یہ تصرف کسی ایک دور پہ محدود نہیں جس سے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا ہے جس سے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا ہے یہ جو گلام پیش کر رہا ہے ایک مرید اپنے پیر سے اپنے یار سے کیا کہتا ہے توجہ ہو ہم میں دم دم اور تم میں ہم دم ہو گئے ہوتے ہوتے ایک ہم دم ہو گئے ایس پو شاخ میرے ایس پو شاخ میرے یار نے پہنائی ہے یار نے پہنائی ہے ایس پو شاخ میرے میرے یار نے پہنائی ہے ایس پو شاخ میرے یار نے پہنائی ہے ایس پو شاخ میرے یار نے پہنائی ہے موسیقی 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 ہمارے تاہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں توجہ چاہوں گا جن سے نظمت ہوتی ہے وہ کیسے کیسے کام میں آتے ہیں توجہ کون سا کام تیری ساتھ سے پورا نہ ہوا تیری نصبت تیری نصبت تیری نصبت میرے ہر حال میں کاما اور غیر ممکن ہے تم سے جدا ہو جانا اور تم سے جدا ہو جانا دوڑ مجھو کل رہے مرہ تم سے جدا ہو جانا اور تیری تصنیر میرے تیری تصنیر میرے دل میں اُدھر آئی جو بھی دیکھے ہیں مجھے وہ بھی یہی کہتا ہے جو بھی دیکھے ہیں مجھے وہ بھی یہی کہتا ہے اس کو چھوڑو 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 اس کو چھوڑو یہ میرے پیر کا شید آئی ہے سردہ مبا دیوان کو تنکیت سے دیوانا نہ کہنا دیوانا مہت سوچ کے دیوانا ہوا ہے فقیر پرستی پاہت نہ پوچھ پیر پرستی میں کیا ملا مرشد ملے رسول ملے اور خدا ملائے فقیر پرستی کون جانے کون سمجھے کس کے تم آؤ فہم دے نہ سمجھ دو کیا سمجھنے یہاں تو دانا ہے وہم ہے یہ قریبی ہے تمہاری تم نے بخشی عزتیں مرنہ ایسا کونسا غلق کونسی خوبی ہے اب میں پیر پیر پرستی کرتے کرتے پھر گیا مجھ کو اللہ پیر پرستی کرتے کرتے پھر گیا مجھ کو اللہ مرے پیر تیری سکتنے میرا دل روشن سر ڈالا آجی شریف آئی میرے پیر تیری سکتنے میرا دل روشن سر ڈالا میرا پیر ہے اللہ والا میرا پیر محمد والا میرا پیر ہے اللہ والا میرا دل محمد والا سالی دالی دل محمد والا مجھے پیر سے ہو گئی سکتنے میرے پیر میں اللہ والا میرے پیر پیر سے ہو گئی سکتنے میرے پیر ہے اللہ والا مجھے پیر سے میرے نب سے دیکھو میرے پیر میں ہوا اڈالا تیری نسبت میرے ہر حال میں کام آئی تیری نوشات میرے یارن رہنائی یارن رہنائی ماشاءاللہ 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 تیری نوشات موسیو ملکا تیری نوشات موسیقی ملکا نوشات موسیقی جو ریدا 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 نوشات موسیقی نہیں اچھلی ہوا یہ تھا کہ وہ چاول تھوڑے سے اینڈ میں دم مجھے لگ رہا تھا کہ کسر رہ گی لیکن یہاں سب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے اور اچھلی ہمارے چولے انڈروئیڈ ہیں جو آپ کے گھر میں فلیم بالے چولے ہیں اس پر مجھے عادت ہے جلدی جلدی گھر میں بنانے کی لیکن یہ انہوں نے بہت اچھا ایک انیشیٹیو لیا کہ مجھے بڑا اچھا لگا مجھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ پیاز وغیرہ کا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس پر ڈل ہے میں نے ڈال دی پھر بھی تو بعد میں مجھے جب میں نے اس پر انگریڈیٹس پڑے تو اس پر پیاز بھی ڈلے تو یہ تو بہت زیادہ اچھا ہے لیکن میں آسانی ہو گئی نا بہت زیادہ اچھا ہے مردوں کے لیے کافی آسانی کردی تائر ہوئی ایمین میرے لیے بھی میں جو دل نہیں چاہتا پکانے کا تو بس جلدی سے بندہ کسی کے لیے بھی ہمارے صرف پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شیف ہے وہ ہی سب کچھ پکائے گا اور وہ ہی کچھ انوویٹ کرے گا باہر جو ہے یورپ امریکہ کے اندر جو ہے اور ایشیا کے اندر بھی جو شیف ہیں ان کو بنی ہوئی چیزیں ملتی ہیں اس کو اور وہ اس میں اپنا ٹچ دیکھر ایک دیفرنٹ وہ انوویشن دیکھر آتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے گیس کے سامنے اور آپ نے کہا شیف کا کونسیپٹی بھی وہاں ڈیفرنٹ ہے کیا سے یہاں پر بلکل یہاں پر جو ہے ایک برگیٹ ہوتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں آرمی ایر فورس ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے شیف کا جو صحیح معنی ہے وہ ہے چیف جیسے کہ چیف آرمی سٹاف، چیف آرمی سٹاف، چیف آرمی سٹاف ٹھیک ہے تو چیف یعنی کہ اس کا مطلب جو ہے صحیح جو انگلیش معنی ہے وہ ہے چیف اور فرنچ میں جو شیف کو کہا جاتا ہے شیف دی کوزین ٹھیک ہے تو شیف دی کوزین جو ہوتا ہے وہ ہےڈ شیف کہلاتا ہے چیف ہیڈ، ایک ہےڈ، توپ اور وہ اس کو پریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ چاہے سیون سٹار ہو وہ فائب ڈائمنڈ ہو کچھ بھی کوئی بھی رسٹوران ہو اس میں اگزیکٹیف شیف یہ ہے شیف ڈی کوزین جو ہے ڈیلی اپنی ایک ڈیش اور اپنی ارکیہ ہوگا یقیناً میں میرے جو ہاتھ ہے وہ ورکنگ ہینڈ ہے اور ابھی تک میں کام کر رہا ہوں اور یہ کرتے رہنا چاہیے بلکل کرتے رہنا چاہیے اور یہی چیزیں تو آپ کے اور اس ایکسپیرینس کو آپ کے آرٹ کو اور زیادہ اچھا کرتی ہے بلکل اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے شیف نے نائف رکھ دی تو اس کا ہتھیار جو ہے وہ نائف اس کو زنگ لگ جائے جیسے ایک سولجر کی بندوق کو زنگ لگ جاتا ہے اگر وہ اس کو ساف نہیں کرتا کام نہیں کرتا دیکھتا نہیں ہے کچھ نہیں کرتا تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے بلکل اسی طرح سے اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں ہم بات کر رہے تھے لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں اکمی مشکل کی ہو گئی ہیں ایک اور چیز بھی ہے جو تھرڈ پارٹی ہمارے ہوتی ہے جو شادیاں اٹینڈ کرتی ہے دوست رشتہ دار اور شیری نے بھی بتایا کہ ایک تو آپ تصویر ہی دکھائیں تو اس پہ آپ کو مختلف کومنٹ سائیں کہ جی ایسا نہیں ہے جوڑ نہیں ہے عمر میں بڑی لگتی ہے عمر میں بڑی لگتی ہے بال سائی نہیں ہے کپڑے اچھے نہیں ہے میکپ اچھا نہیں ہوا یا کچھ بھی یہی والی بات کے بڑی لگ رہی ہے تو یہ چیز بڑی عجیب ہوتی ہے کیوں شادیاں بالکل ایسا ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے شاہد دس پندرہ بیس سال پرانی شادیوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا اس میں بھی شاہد ہمارے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں کچھ اور ہوتا ہے سولہ کس نے ایکریمہ بنایا ہے سولہ کتنا بنایا ہے لیکن لیکن وہ باتیں نا دوسرے کے کانوں تک نہیں پہنچتی ہیں اگر آپ نے کی تو وہ بہو کو نہیں پتا بہت سالوں بعد کہیں بولتے تھے ارے اس نے تو ہمیں پہلی کہتا ہے ان کے خاندان میں شادی نہیں کرنا وہ پانچھے سال بعد کے تانے ہوتے تھے ابھی تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مائیوں ہوتی ہیں ادھر آپ نے پکچر اپلوڈ کی فیس بک پہ ٹوٹر پہ انسٹرگرام پہ وہاں پہ سارے میسجز آپ کے اس سے شادی کرو نہیں کرو وہی کنفیجن آ جاتا ہے ایک سوال میرے ذہن میں آیا اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسا گرشتہ سوہو مائچ میکنگ کے ذریعے ہو لڑکا لڑکی دکھائے ٹھیک ہے انگیجمنٹ کرتی لیکن مجھے آج تک یہ سمدھنی آیا ہے کہ دو یا تین ملخاتوں میں کیسا لڑکا لڑکی دوسرے کو جال لے گا کیونکہ جب ہم فرس ٹائم ملتے تو بہت تمیزدار ہوتا ہے لڑکا بھی لڑکی بھی سب بہت اچھے ہوتے ہیں اپنے رائی گمز میں اور پاٹ چھے سے لیکے بیس ملخاتوں تک بھی تمیزدار رہنے کا حق ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں تیسری ملخات میں منگنی کر دیتے ہیں تیسری ملخات میں منگنی کر دیتے ہیں اس کے بعد منگنیات کرد دیتے تھے نہیں نہیں اب نہیں ہوتا دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اگر انسان بیس ملخات میں سب سے کرے گا تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خامی سامنے آئے گی اور اس طرح آپ کی کبھی بھی شادی نہیں ہوگی جتنا چانتے ہیں ہم کرنے کر دیتے ہیں نہیں نہیں آپ کی نہیں آپ کی آپ کی آپ کی شادی نہیں ہوگی یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے ان ماریجز ہوتی ہیں ان میں بعد میں پتہ چلا ہر کسی میں مجھ میں بھی برائی ہوگی آپ میں بھی ہوگی سب میں ہوگی لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے تو آپ اسے اجس بھی کر لیں اس طرح تو میرے خیال میں بیس ملخاتوں میں بھی پتہ چلتا ہے کچھ رہنا چاہیے دیکھیں اگر ہر وقت لڑکا لڑکی بات کر رہے ہیں اور بیس ملخاتیں کر رہے ہیں تو اس پہ چارم کیا رہے جائے گا اس شادی مابا پتہ کرتے ہیں کہ شادی سے میں بات نہیں کرو ٹھیک ہے ایک حد تک ٹھیک ہے بات کرنی چاہیے اور لڑکی لڑکی کو ان کی تربیت میں شامل ہونا چاہیے کہ کتنی بات کرنی اور کتنی نہیں کرنی دیکھیں بہت ساری شادیاں صرف اس وجہ سے خطم ہو جاتی ہیں کہ میں ڈریس ریزانر ویلوں گی میں اس پالر سے کروں گی لڑکا کہتا ہے میری حیثیت نہیں ہے لڑکی کہتی ہے کچھ بھی کرو چاہے کرز لے کے کرو یہ کرو ٹھیک ہے تو ان چیزوں پر مجھے تو تیوی دیکھنی کی آدات ہے مجھے تو تیوی دیکھنے کی آدات ہے یہ بھی چلچل چیزیں ہوتی ہے وہ آپ کو پھر کرنی پڑتی ہے بالکل ایسا ہے اور میرے سات بھی ہے اچھو میں بہت لائت میں ایون میں اپنے آفیس میں بھی ہوتا ہوں تو مجھے لائت اچھی نہیں لگتی میں بند کر کے رکھتا ہوں یہ نہیں کہ میں سیویں گا لیکن اس کے علاوہ بھی لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اور فرہ جو ہے فرہ جو ہے ہلکی سی ایک لائٹ جلا کر رکھتی اور میں اس میں عادی ہو گیا ہوں لائٹ میں سونے کا اتنا اس میں اسے دیکھیں دینا پڑتا اور ایک دوسرے سے ارجسمنٹ ہے یہ بہت چھوٹے سے نازم سے ایک مثال لیتا ہوں پہلی بات جو ابھی آپ نے کہیں کہ میہ بی بی کا تعلق ایسا نا شاہیئے عمر کا جسے بھی بات کر رہے تھے کہ عمر بڑا ہونا ہے چھوٹا ہونا دیکھیں اللہ کی رسول کی ذات کو ہم دیکھیں سیرت رسول کی اللہ کی رسول کی جب پہلی شادی ہوتی ہے حضرت خطیل قبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی عمر چالی سال ہے حضور کی عمر پچیس سال ہے تو حضور نے خود یہ میار دکھا دیا کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے عمر ہی زیادہ ہو لڑکی ہی کام ہو اگر لڑکی ہی زیادہ ہے تو لڑکی ہی کام ہو تو شادی ہو سکتی ہے اور ایسی انڈسٹینڈنگ تھی کہ ان کے ہوتے میں انہوں نے دوسری شادی کی بلکل نہیں کی بلکل نہیں کی ایسی بات اگر آج کے دور کی بات کرے تو آج کے دور میں اگر کوئی لڑکا بچے سال کر لگا ہوگا چالیس سال یا پہتے سال کی میں سے گھرے گا سب سے پہلے تو اس کو ماشرہ نہیں جینے دے گا دوسرا اس کے والدین اس کی جو والدہ ہوتیوں کہتے ہیں میرے بڑے ارمان دے ایک جگہ یہ بات صحیح بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدہ کے ارمان پورے کریں گے اپنے بھی کریں گے اور والدہ کے بھی جواب آگیا میری بیٹی میں یہاں پہ جو بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بات کی وہ بات ہے کہ دل کی عدار و خواہش ہے سے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے وہ بات ہے شہری بھائی کا نکلے لیکن ایسی بات ہے ایسی بات میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کردار کیا ہے ہم آئیشہ صدی کا رسول اللہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ اٹھ جاتے تو اگر میں سو بھی رہی ہوتی کہ میں سو نہیں رہی ہوتی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھتے چلے بھی جاتے تاکہ مجھے پتا نہ لگے تو ٹولرنس ادم برداشت یہ معاملہ بڑا بڑھ گیا ہے جب ٹولرنس نہیں ہوتا تو معاملات خراب ہوتے ہیں کہ پنکہ تونگتے اس کے لارو تو مجھے تو سلو پنکہ میں سونا ہے تو یہ بات ہے کہ جب آپ میں ادم برداشت کی قوت آ جائے گی کہ آپ برداشت نہیں کریں گے ایک دوسرے کو تو یہ چیزیں پیدا ہوگی اچھا بیسے ایک بات ہے میں تمام لوگوں کو بتا دوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی شادی کے کچھ عرصے بعد خصوصی طور پر جب بچے ہو جاتے ہیں تب ٹی وی کا ریموٹ کا تو زیادہ نہیں کہہ سکتی لیکن اے سی کا ریموٹ بیگم کے پاس ہوتی ہے اور اے سی کا بند کرنا ہے میرے خیال میں شادی جو ہے وہ میں نے جو ابھی سیکھا ہے کو کمپرومایز کرنا ہے فرنگشپ ہے ایک دوسرے کی بات ہے چھوڑی چھوڑی باتوں کو کمپرومایز کرنا ہے اچھا زیادہ پران کریں گا مرد کرتے ہیں اور خماتین کو کرنا پڑے ہیں یہ دونے کو آپس میں پرسنٹیج ہو سکتے ہیں کبھی ان کو کرنا پڑتا ہے کہیں نہ آگے پیچھے ہو میانت ابھی بھی رکھیں لیکن بہی بات ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے وقت پر اچھا یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے دونوں کو ایک دوسرے کی اچھائیاں بھی پتا ہوتی ہیں اس اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی لوگ اگنور کر دیتے ہیں مرسائی دیتے ہیں کمپرومایز کرتے ہیں اونرشپ آتی جاتی ہے کچھ عرصے بعد تو ہمارے ساتھ بھی ہو گیا ہے کہ لڑائی ہوئی دس منٹ بعد یاد ہی نہیں ہوتا کہ لڑائی ہوئی مجھے تو نراز رہنا تھا مگر ہم یہ پیر بعد شروع کرتے ہیں یہ ہوتا ہے دس بارہ سال بعد تو تو یہ ہے کہ یہ لیکن ایک خوبصورت رشتہ ہے شروع کے سالوں میں تھوڑا ٹاف لگتا ہے مگر بھی پیسیج آف ٹائم سہی ہو جاتا ہے اچھا یہ ویسے آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ تانوں کا سلسلہ شروع سے ہی ہوتا ہے یا یہ بعد میں ہوتا ہے آپ خود نہ دیں تانوں وہ کبھی کبھی نہیں دیں گی ایک فیکٹر میں ایڈ کرنا چاہیے جب جواب ہوتا ہے لوگ دے رہو درہا میں سنایا رسپیکٹ کا فیکٹر ضرور ہونا چاہیے آپ سے تم اور تم سے تو پہ نہیں آنا چاہیے جب آپ تو پہ آ جاتے ہیں تو پھر ایک دوسری کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی اور تانے وہیں سے وہ شادی سے پہلے نہیں ہوتا ہے لڑکی تو فوراں اس پہ نہیں آتی لڑکی تو فوراں 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 نہیں آتی میں برکی کرتا رہا ہوں تو مجھے یہ چیز پڑی مہینہ ہے اچھا بیسے آپ ان سے اکیلے میں میٹنگ کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے بھی کسی کام آسکتا ہے آپ کے بھی میں کام آسکتا ہے تو آپ لوگ اس دب مجھے لگتا ہے اس میں مہین پر ایک ساتھ سوچ رہے ہیں نہیں نہیں کچھ اسی کوئی بات نہیں انم ملا مالو بین نیات پڑی بات ہے کہ اللہ تا رہے اچھے لیکن ہاں اور ایسی کیا چیزیں جو میرے خیال میں ابھی رمضان کا مہینہ ہے لوگ کوشش بھی کر لیں گے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں سوچیں کہاں ہم لوگوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں ایک تو یہ ناشتے کا بہت چکر ہے کہ ستر لڑکیاں دیکھیں پسند نہیں آئی کبھی بہن کو پسند نہیں آئی کبھی بھائی کو پسند نہیں آئی کبھی بھابی کو پسند نہیں آئی اور ستر جگہوں پہ جا کے آپ نے ناشتہ پانی کو سکتا ہے لڑکی والے نے بھی تو مزاج خراب کیا نا لڑکے والے پہلی دفعہ آ رہے ہیں انہوں نے میچ میکر سے چار لڑکیوں کا اور نمبر لیا ہوئے آپ کو بتایا بھی سمجھایا ہوئے لیکن آپ جب تک ٹیبل نہیں سجائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی کی چیزیں بھاری کرنے میں اور یہ انڈیریکلی بتانا کہ ہم تو جہاز دیں گے ہم تو یہ دیں گے آپ اپنی لڑکی کو کیوں وہ کر رہے ہیں آپ اس چیز کے ساتھ اس کو اٹیش نہیں کریں آپ آئے ہیں چائے شربت کوئی ایک چیز دے دیجئے میں تو ان سے بھی کہتی ہوں اس کے بعد جب دوسری بار تیسری بار کا سلسلہ آپ تب کیجئے اور لڑکے والے اگر یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ستر گھومنے ہیں دو مہینے میں تو پھر ان سے اسلام علیکم کر لیجئے اچھے جھوٹ کا بھی بڑا وہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں رشتوں کے وقت میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ چیزیں بعد میں کھلتی ہیں تو یہ جھوٹ بولنے سے آپ کی سوچتی ہیں کہ کتنے گھر بعد میں دبا ہوتا ہے کیونکہ میرے خیال تھا یہ ایسی چیزیں کہ جب کھلتی ہیں تو پھر بڑا ہوتا ہے دیکھیں ایسی چیزیں اتنی ہو چکی ہیں ہمارے خاندان میں فرنس میں چیزوں میں اتنے جھوٹ کہ لوگوں کو اب یہ آجانی چاہیے اور آج گئی ہے کافی حد تک کہ کوئی بھی رشتہ جو ہے نا فوراں مت کیجے ہتیلی پہ سرسو مت جمائیے کہ دو ہفتے میں نکاح کرنا ہے لڑکا چلا جائے کا چلا جائے آپ ان کے خوشی غم ہو سکتا ہے وہ اپنے خاندان کے واحد امیر ہو ہو سکتا ہے وہ اپنے خاندان کے واحد پڑے لکھے ہو ہو سکتا ہے وہ اپنے خاندان کے سب سے تمیز دار ہو آپ نے تو پورے خاندان لڑکی туда یہ ہوتی ہے کہ اس کی فیملی یا پورا خاندان لڑکی کی بہن کی شادی سے لے کے جو سلسل ہے باس وقت پتا چلتا ہے کہ لڑکی جس گھر میں شادی ہوگی کہ یہ لڑکے اور ماں باپ تو بہت اچھے ہیں بہن کی شادی کسی ایسی جگہ ہوئی ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہے جو آپ کی چیزوں کے ساتھ میچ نہیں کرتے فلیکسبلیٹی لڑکی میں ہونی چاہیے لیکن جو چیزیں ماں باپ کے دیکھنے کی ہیں وہ انہی کو دیکھنی چاہیے ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے آپ شادی کا سلسلہ یا رشتہ دیکھنے کا سلسلہ کم سے کم چھ مہینے آٹھ مہینے رکھئے اس درمیان آنا جانا ہوتا ہے اللہ نہ کریں کوئی غمی ہوتی ہے کوئی خوشی ہوتی ہے اس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے لڑکے اور لڑکی کے موٹ سوئنگز پتا چل جاتے ہیں ہر وقت تین بار چار بار تو سب اچھے ہوتے ہیں آپ نے کہا لیکن بیس بار کیسے اچھے ہوں گے چلیں دس بار میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ اچھا آج ہم گھر گئے تھے تو لڑکی کے سحالت میں تھی ہر دفعہ تو بہت تیار ہو کے آتی تھی چلو وہ تبہ تھر آپ ہو سکتی دوسری بار بھی اس کا مددہ ہے کہ لڑکی کا انٹرسٹ نہیں ہے وہ کوئی ویلیو نہیں دے رہی یہ بات آپ کو اگر بات میں پتا چلتی ہے کہ لڑکی بات میں کہتی ہے میں کہ ہوں انٹرسٹڈ تھی تو یہ لڑکے کو بات کر کے پتا جائے ہم بات کرنا روک نہیں سکتے لڑکا لڑکی بات کریں بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو پتا چل جاتا ہے اجسٹ آپ نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں جس پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ مت کیجئے پھر تو یہ کہ کچھ چائے لڑکی کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے یا ان پیرنٹس کی غلطی نہیں کہ جب ان کو پتا ہے کہ ان کے بچہ کہین والو ہے چائے لڑکا ہے لڑکی ہے اور وہ پھر اس کو زبردستی اٹھا کے ادھا مسلط کر رہے ہیں تو دوسری پارٹی کے ساتھ آتی نہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ دیکھیں لڑکا لڑکی اپنے پیرنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہاں شادی نہیں کرنی اور جب پیرنٹس نہیں مانتے مجبوراں تو پھر وہ شادی کے اگلے دن یا دو دن بعد بتا رہے تھے اور اس سے دو خاندان تباہ ہوتے ہیں تو یہ پیرنٹس کے ہی غلطی کے زمینے ہاں کسی کی طرف سے ہو اگر آپ نے یہ بھی کرنے چاہتے ہیں تو گھر میں پہلے سوٹا اٹھائیں تھوڑا سا پرولانگ کردیں وہ شادی یا اس کو ایک ٹارگٹ دے دیں کہ بھئی لڑکا اگر یہ کر لے گا یا لڑکی ایسی ہو جائے گی ایک سال دو سال کا ٹائم پیریٹ دے دیں تاکہ لڑکی کی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے وقت سب کچھ سمجھا دیتا ہے اچھے اس میں ایک اور چیز بھی ہے میں نے مفتی صاحب کتنے لوگوں کو دیکھا اور اپنی زندگی میں بھی ایکسپیرینس کیا جیسے جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں تو آپ اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر دونوں ہزبن وائف پڑھ رہے تھے کوئی خاص ان کا پروفیشنل کریئر نہیں ہوتا کوئی خاص انکم نہیں ہوتی لیکن اس وقت جو شادیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالی بڑی برکت دے دیتا ہے شادی کے بعد میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں یہ بھی ہونا چاہیے ہمارا اس پر عقید ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں بلکل بے شکل بھائی تاہر بھائی کا بھلے دیر سے بنا ہو کئی بنا ہو یا شیری بھائی کئی بنا ہے نہیں بنا جوڑے بنتے آسمان پر اب جوڑے بنے گا آسمان پر یہ تو ہمارا یہ کہ اللہ تعالی نے بنائے اب اس میں نفذ کرنا کہ بھائی یہ نکال لیں ان کا مطلب نہیں ہونی چاہی ساری بات یہ حضور فرمات نے اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے جو بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں اسے ویسے عطا کرتا ہوں اب آپ یہ گمان کر رہے ہیں میرا تو فانا جگہ سے رشتہ آنا ہے اللہ آپ کو عطا کر دے گا لیکن ساری بات ہوئی ہے آپ کسی کو بیٹی کو لا کر آپ نے کہا ہے کہ شروعات میں اور یہ سوچیں آپ کے بھائی میری تنخواہ اتنی چاہیے یا لڑکی سوچیں میرے شہور کی تنخواہ اتنی چاہیے یقین مانیں جب اللہ تعالیٰ جوڑے بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا رخص متعین کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے لئے انتظام بھی کرتا ہے بلکل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شادی کے بعد ایسا معاملہ پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے نصیب کھل جاتے ہیں اچھا ہمیں شیف طاہر بتائیں گے کہ ان کا شادی کے بعد کیا معاملہ ہوئے ایک بریک یہاں پر آگیا ہے آج کا سوال دیکھئے اس کے بعد بریک اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں رمضان رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید اور بہت دعاوں کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں دعایں جو ہیں جب قبول ہوں گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کون سی دعایں تھی ٹھیک ہے نا میں آپ کو اس وقت خصوصی طور پر اپنے پروگرام میں بلاؤں گی چاہے آج صبح Redんで شادی کے بعد شادی کے بعد واہ releasing کیا گا ہے؟ ایوہ چاہتے ہیں شادی کا تھا اور بتا دوں کہ میرے پاس کوئی جوب نہیں تھی کچھ نہیں تھا اور شادی کرنے کے بعد ہم دونوں نے مل کر جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کیا ماشاء اللہ رہنا اس کیس چیز کا یہی فود بزنس فود بزنس میں نے سٹارٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت برکتی اور بہت ہم نے جو ہے ترقی کی ماشاء اللہ جو کہ آپ نے بات کری نیت اچھی ہونی چاہیے منزل آسان اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی تنخواہ کیا ہے اور میں کہتا تھا کہ اب آف تین سکس دیجٹ ماشاء اللہ پہلے انہوں نے بھی بات کری لیکن یہ تنخواہ کچھ نہیں ہوتا پیسہ آنے جانے والی چیز ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازہ عزت بھی دی بہت یعنی شہرت ہے سب کچھ ہے اور میرے نزدیک جو سب سے بڑا چیز ہے وہ انسان کی عزت ہے پیسہ کچھ نہیں ہے اور کسی وقت بھی چلا جاتا ہے ملکل بے شک ہاں جی شیری ملکل اور پیارے پیارے بچوں میں پیارے پیارے بچوں میں اس وقت موجود ہے اور ہمارے سیگمنٹ جو ہے جس میں ہم بچوں کو انوائٹ کرتے ہیں جو پیلا روزہ رکھیں آج ایک بچہ ہے ایک بچی ہے ان کو ذرا ہاں یہ بہت پیاری سیمچی ہے میں جب ان سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا تو میں خود تھوڑا کنفیوز ہو گئے جب میں نے اپکا بات کر رہا ہوں تو کیا نام میں آپ کا بات بتائیں آمنا نام ہے بڑی پیاری سی بچیں شرما تھوڑا رہیں لیکن آمنا نام ہے تو بلکل کسی کو بھی کنفیوز کر سکتے ہیں میں بڑا کنفیوز ہوا میں سمجھے لڑکا ہے تو میں نے بڑا لڑکوں والے سٹائل میں بات کی جب آمنا نام بتایا تو میں نے کہا لڑکوں میں ہوتا ہے میں نے کہا لڑکی ہوں آج اپنا پہلا روزہ رکھ رہی ہوں رکھ لیا سہری بہری آپ کی ہو گئی سہری ہو گئی آمنا آمنا آپ سپورٹس کھیلتی ہیں کوئی سپورٹس میں انٹریسٹ ہے آپ کو کوئی گیم بغیرہ نہیں گیمز کھیلتی ہیں پھر کون سے کھیلتی ہیں ایسے ہی گیم کیلتی ہیں اچھے یہ آپ کا ہیل سٹائل کس نے ایسا رکھا ہے آپ کو پسند ہے یا امی ابو نے رکھا ہے ماما ماما نے رکھا ہے اور اس کی بجائے کوئی کیا کہتی ہے ماما کہتی ہوں گی میرا بیٹا ہے ایسی معصوم شریف ہے ابیڈینٹ یہ بس پتہ نہیں ہے ماما نے رکھ دیا ہے خیر اچھا ہے آپ کے بعد بھی اچھے اگر آپ بڑے بھی کریں گے تو اچھے لگیں گے اچھے دوسرا کی بچہ بیٹھا ہے یہ بڑا ماشاء اللہ تیز بچہ ہے لامی اپنا خود بتائیں گے کیا نام ہے آپ کو حمزہ حمزہ سپیڈ آ دیکھیں ہمارے بات دن سے بچے آرے سے سوتے ہوئے اس سب کو سولا کے سوئیں گے آپ ہی بتائیں آپ اپنا رکھ رہے ہیں اچھ پیلا روز ہاں اچھے یہ بوٹل ان کے سامنے آری ہے ایک دن میرا بھی سہری افتار ہوا تھا ایک دن ان کا بھی سہری افتار ہوا تھا اور جا رکھیا کیا اور جا رکھا اور کھا رکھا بابا کی باتتا ہے یا کود آئے آپ اب اس نے بابا کی تو میرے ایچ باتتا ہے بابا رکھتے بابا پی رکھتے ہیں بلی مجھے باتتا ہے جب آپ نے روزہ رکھا تھا اس دن آپ نے شاور بھی لیا تھا ٹھیک ہے اس شاور میں آپ پانی پیا تھا چکے چکے سے پیا تھا چکے دے نا کم کم پیا تھا کم کم پیا تھا کم پیا تھا کم پیا تھا کم پیا تھا بس ایک گلاس بیگر بس ایک گلاس انہوں نے پیا تھا باپا کو چاہیئے کہ ان کے نظر رکھے ایک چیز بتاتے ہیں آپ کے آپ کے بابا جو ہیں گھر میں کوئی سہری ہیں افتار میں امی کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ خاص برنا چاہیے ہاں کیا کہتے ہیں بتا دو آج جب کچھ زیادہ تیل رکھتے ہیں کہتے ہیں کیا دالیا ایشی تا زیادہ تیل زیادہ تیل باپا ملیے کم پا باپا امی سے ڈرتے ہیں آپ کی امی سے ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں نہیں تو نہیں ڈرتے ہیں نہیں تو نہیں ڈرتے ہیں جب کچھ تھے گا مجھے نہیں باتا اب یہ سوال کونشیس ہوگا ہے وہ اوپر والے کہہ رہے ہیں بریک لینے بریک لینے بھائی اس سے پہلے کہیں یہ سید پاکستان کی جانب سے اور یہ اور ہمیں تھوڑی سی اور باتیں بتا کے جانب اور یہ ڈجیل قرآن ہے اور آپ لوگ روزہ رکھیں اور دعاوں میں جب دعا کریں تو اگر ہم بھی آپ کو یاد آئیں تو دعا میں دعا کریں اور پھر آپ سے ملاقات کریں جب آپ سے ملاقات کریں آپ کے سپائس کے لئے ہم نے تو اسے بہت انجوئی کیا آپ گھروں میں بھی انجوئی کریں گے اور پھر آپ کو ضرور بتائیں گے آپ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ موسیقی رمزان ہمارا ایمان رمزان ہمارا ایمان رمزان ہمارا ایمان خوشی کا یہ ملینہ ہے جو آیا ہے رمزان ہمارا ایمان